موسیقی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا کہ آقا اگر اپنے غلام کو نکاح کی اجازت دے تو کیا یہ اجازت صرف نکاح جائز کو شامل ہوگی یا نکاح فاسد کو بھی شامل ہوگی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ آقا نے یہ جو اجازت دی ہے نکاح کی تو تزوج اور نکاح کا لفظ متلق ہے یہ نکاح جائز کو بھی شامل ہے اور نکاح فاسد کو بھی شامل ہے کیونکہ یہ لفظ متلق ہے اور المتلق یجری علی اطلاقی لہذا غلام اگر نکاح فاسد بھی کر لے اور پھر اس کے بعد وطی کر لے تو اس پر جو مہر لازم آئے گا وہ آقا کے حق میں بھی ظاہر ہے کیونکہ آقا نے نکاح کی اجازت دی ہے وہ نکاح فاسد کو بھی شامل ہے امام صاحب کے نزدیک تو غلام نے یہ جو نکاح فاسد کیا اور صحبت کر لی تو اس صحبت کی وجہ سے جو مہر غلام پر آیا ہے وہ آقا کے حق میں بھی ظاہر ہے آقا کے حق میں ظاہر ہے لہذا آقا کو یہ دین ادا کرنا پڑے گا اس کی اجازت سے یہ دین غلام پر آیا ہے اور اگر آقا ادا نہیں کرتا تو پھر اسی غلام کو بیچا جائے گا اور جو پیسے وصول ہوں گے اس کے ذریعے یہ مہر ادا کیا جائے گا اور اگر پیسے باقی بچ گئے تو وہ آقا کے حوالے کر دیے جائیں گے تو دیکھا غلام پر آنے والا دین آقا کے حق میں ظاہر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آقا کی اجازت سے یہ دین آیا ہے آقا سبب بنا ہے اس دین کے آنے کا لہذا اس صورت میں پھر یہ دین آقا کو ادا کرنا ہوتا ہے اگر آقا ادا نہیں کرے گا تو آقا ہی کے اس غلام کو بیچا جائے گا دیکھو یہ غلام بھی تو آقا ہی کا مال ہے بھئی لہذا اس غلام کو بیچا جائے گا اور اس کے ذریعے ادایگی کی جائے گی اگر سارا دین ادا ہو سکا تو سارا ادا کیا جائے گا اور اگر سارا ادا نہ ہو سکا تو جس قدر ادا ہو سکا وہ دین ادا کر دیا جائے گا اور اگر ادایگی کے بعد کچھ مال بچ جائے تو پھر وہ آقا کے حوالے کیا جائے گا تو بات سمجھ میں آگئی آقا کے حق میں دین کے ظاہر ہونے کا کیا معنی ہے کہ آقا کے مال میں سے اس کی ادایگی کی جائے گی وہ خود ادا کر دے یا پھر اس غلام کو بیچ کر اس کو ادا کیا جائے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ آقا نے اپنے غلام کو جب اجازت دی ہے نکاح کی تو یہ نکاح فاسد کو بھی شامل ہے تو نکاح فاسد اور پھر اس کے بعد صحبت کرنے کی وجہ سے جو مہر آیا ہے وہ آقا کے حق میں بھی ظاہر ہے لہذا وہ آقا کو ادا کرنا پڑے گا اگر وہ ادا نہیں کرتا تو پھر اس غلام کو بیچا جائے گا اور اس کے ذریعے یہ مہر ادا کیا جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ آقا جب اپنے غلام کو نکاح کی اجازت دے تو وہ صرف نکاح صحیح کو شامل ہوتی ہے وہ اجازت نکاح فاسد کو شامل نہیں لہذا یہ جو غلام نے نکاح فاسد کیا اور وطی کی اور اس کی وجہ سے اس پر مہر آیا اس کی تو آقا نے اجازت ہی نہیں دی تھی لہذا یہ دین آقا کے حق میں ظاہر نہیں لہذا آقا پر اس کی ادائیگی بھی ضروری نہیں اور نہ اس غلام کو بیچ کر اس مہر کو ادا کیا جائے گا بلکہ یہ دین صرف غلام پر ہی ہے تو اگر کبھی زندگی میں غلام آزاد ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس غلام سے اس دین کا مطالبہ کیا جائے گا اور وہ پیسے کما کر لا کر دے گا اور ادائیگی کرے گا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ آقا نکاح کی اجازت دے تو یہ نکاح فاسد کو شامل نہیں وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو پاک دامن بنا دے اور اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کر لے لیکن یہ مقصد نکاح فاسد کے ذریعے تو حاصل نہیں ہو سکتا نکاح فاسد میں تو وہ عورت اس شخص پر پھر بھی حرام ہی رہتی ہے تو نکاح صحیح کا جو مقصد ہے وہ نکاح فاسد سے حاصل نہیں ہو سکتا لہذا آقا کی اجازت نکاح فاسد کو شامل نہیں ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ آقا نے جو لفظ ذکر کیا تھا نکاح کا وہ مطلق ہے اور المطلق یجری علی اطلاقی ہی لہذا غلام کو نکاح صحیح کی بھی اجازت ہوگی اور نکاح فاسد کی بھی اجازت ہوگی اور باقی صاحبین نے جو ذکر کیا کہ نکاح فاسد کے ذریعے نکاح صحیح کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے اس کا بھی جواب دیا کہ نکاح فاسد کے ذریعے بھی نکاح کے بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں جیسے اگر اس عورت نے بچے کو جنم دیا تو وہ اسی خوابند کا شمار ہوگا نکاح فاسد کے بعد بھی عورت نے اگر بچے کو جنم دیا تو وہ اسی خوابند کا شمار ہوگا دیکھو نصب ثابت ہو رہا ہے نکاح فاسد کی برا سے اور نیس نکاح فاسد میں وطی کے بعد اگر جدائی کروائی جائے گی تو پھر اس کے بعد عورت پر عدت بھی واجب ہوگی جیسے نکاح صحیح میں عورت پر عدت واجب ہوتی ہے جدائی کے بعد اور نیس نکاح صحیح میں جیسے آدمی پر مہر واجب ہوتا ہے نکاح فاسد میں بھی صحبت کے بعد خوابن پر مہر واجب ہوگا تو دیکھو نکاح کے بعض مقاصد جو ہیں وہ نکاح فاسد کے ذریعے بھی حاصل ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ ذکر کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ ایک شخص نے اپنے مازون لہو غلام جس پر قرضے چڑھ چکے ہیں جو مدیون ہے اس کا نکاح کروایا تو کیا آقا نکاح کروا سکتا ہے اپنے مدیون غلام کا تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ ہاں آقا کے لیے جائز ہے وہ اپنے مدیون مازون لہو غلام کا نکاح کروا سکتا ہے کیونکہ یہ آقا کا مال ہے یہ غلام اور ہر ایک جو ہے اپنے مال کی اور اپنی چیز کی بہتری اور اصلاح چاہتا ہے تو یہاں پر بھی جو آقا کو شریعت نے غلام کے نکاح کی اجازت دی ہے اس حتیبار سے کہ وہ اپنے مال کی اصلاح کر سکے بھئی کیونکہ اگر یہ غلام زنا میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس صورت میں اس پر حد جاری ہوگی اور حد کی صورت میں غلام کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے جان بھی جا سکتی ہے اور کوئی اور نقصان بھی پہنچ سکتا ہے تو غلام آقا کا مال ہے اور ہر ایک کو اپنے مال کی اصلاح کا حق ہوتا ہے تو آقا کے لیے بھی جائز ہوگا وہ اپنے اس مازون لہو مدیون غلام کا نکاح کروا سکتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اس صورت میں تو جو مدیون ہیں ان کا حق باطل ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ مثلا اگر وہ قرصخاہ پانچ افراد تھے تو اس غلام کو بیچا جائے گا اور جو پیسے ملیں گے وہ ان پانچ افراد میں تقسیم کیے جائیں گے لیکن اب یہ نکاح کے بعد عورت کا مہر بھی غلام کے ذمہ آ گیا تو اب وہی غلام کے پیسے اب پانچ کے بجائے چھے افراد میں تقسیم ہوں گے اس عورت کو بھی اس کا حصہ دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے تو سب کے حصوں میں کمی آ جائے گی تو یہ تو آقا دوسروں کے حق کو باطل کر رہا ہے اس نکاح کے ذریعے تو اس کا بھی جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ بھئی دوسروں کا حق باطل کرنا اگر قصدن ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوتا لیکن یہاں دوسروں کا حق قصدن باطل نہیں ہو رہا بلکہ زمناً باطل ہو رہا ہے اصل میں تو یہ اجازت شریعت نے اس کو اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے مال کی اصلاح کر سکے اپنے مال کا خیال رکھ سکے لیکن اس کی وجہ سے اگر زمناً کسی کا حق بھی باطل ہو رہا ہو تو اس کی طرف نظر نہیں کی جائے گی کیونکہ یہاں اصل مقصود اپنے مال کی اصلاح ہے اصل مقصود دوسروں کے حق کو باطل کرنا نہیں ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی باندی کا نکاح کروا دے تو آقا پر لازم نہیں ہے کہ باندی سے خدمت لینا چھوڑ دے اور اسے اپنے خاون کے سپرد کر دے کہ خاون کے پاس ہی رہا کرو میری خدمت کی کوئی حاجت نہیں یہ آقا پر لازم نہیں ہے وجہ یہ کہ آقا کا حق اعلی ہے کیونکہ آقا باندی کی پوری ذات کا مالک ہے اور خاون جو ہے اس کا حق ادنا ہے کیونکہ وہ صرف باندی کے منافع کا مالک ہے تو ادنا حق کی وجہ سے اعلی حق کو ساقط نہیں کیا جائے گا باندی نکاح کے باوجود آقا کی خدمت کرتی رہے گی اور خاون سے کہا جائے گا کہ جب موقع مل جائے تو تب اپنی بیوی سے صحبت کر لیا کرو اور پھر یہ بھی بتلایا تھا آپ کو صاحبِ ہدایہ نے اگر آقا نے اجازت دے دی باندی کو کہ اپنے خاون کے پاس رہا کرو اس کے پاس ٹھکانہ دے دیا اور اپنی خدمت کا حق چھوڑ دیا ساقط کر دیا تو اس صورت میں پھر خاون کے ذمہ ہے کہ وہ اب اپنی اس بیوی جو باندی ہے اس کو نفقہ بھی دے گا اور سکنا یعنی رہائش بھی دے گا یہ خاون کی ذمہ داری ہوگی اس لیے کیونکہ عورت کا یہ جو نفقہ ہوتا ہے وہ احتباس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو گھر میں خاون کے لیے روک کر رکھتی ہے عورت اپنے آپ کو خاون کے لیے گھر میں روک کر رکھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں احتباس بھئی روکنا تو یہ اپنے آپ کو روک کر رکھتی ہے تو یہ جو نفقہ خاون کے ذمہ ہوتا ہے یہ عورت کے اس احتباس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے اس خاون کی خاطر اپنے آپ کو روک کر رکھا ہوا ہے تو جب احتباس پایا جائے گا تو خاون پر نفقہ بھی ہوگا اس کو نفقہ دینا پڑے گا اور اگر احتباس نہیں تو پھر اس صورت میں خاون پر نفقہ بھی نہیں تو یہاں پر جب آقا کے پاس وہ رہ رہی ہے تو احتباس پایا جا رہا ہے لہذا خاون پر نفقہ بھی واجب ہوگا اور نیز اگر آقا نے اپنی خدمت کا حق ساقت کر دیا اور باندی کو خاون کے پاس رہنے دیا تو کیا ایک دفعہ اجازت دینے کے بعد دوبارہ آقا اس سے خدمت لے سکتا ہے کہتے ہیں ہاں آقا دوبارہ بھی اس سے خدمت لے سکتا ہے جیسے نکاح کی وجہ سے آقا کا حق ساقت نہیں ہوا تھا اسی طرح اجازت دینے سے بھی آقا کا حق ساقت نہیں ہے وہ دوبارہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے اور دوبارہ باندی سے خدمت لے سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر آخر میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک غلام اور باندی پر آقا کو ولایتِ اجبار حاصل ہے وہ جہاں چاہے ان کا نکاح کروا سکتا ہے چاہے ان کی مرضی ہو یا مرضی نہ ہو جبکہ امامِ شافی رحماللہ فرماتے ہیں اور یہی ایک روایت امام صاحب سے بھی ہے کہ آقا کو غلام پر ولایتِ اجبار نہیں وجہیے کہ آقا جو اپنے غلام کا مالک ہوتا ہے وہ مال ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور شریعت نے غلام کو جو نکاح کی اجازت دی ہے وہ آدمی اور انسان ہونے کی حیثیت سے دی ہے تو آقا غلام کا مالک ہے اور اعتبار سے اور غلام کو نکاح کی اجازت ہے اور اعتبار سے لہذا آقا کو غلام پر جبرن نکاح کروانے کی ولایت حاصل نہیں ہوگی ہاں البتہ باندی پر بل اتفاق آقا کو ولایتِ اجبار حاصل ہے وہ جہاں چاہے اس کا نکاح کروا سکتا ہے وجہیے کہ یہ باندی جو ہے اس کے منافع کا مالک آقا ہے وہ اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے تو وہ ان منافع کا مالک دوسروں کو بھی بنا سکتا ہے کہ کسی اور سے اس باندی کا نکاح کروا دے تو پھر باندی اپنے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی اور آقا کے لیے پھر حرام ہو جائے گی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ تو امام شافی رحملہ کا مذہب تھا اور امام صاحب کی ایک روایت تھی کہ غلام پر آقا کو ولایتِ اجبار حاصل نہیں لیکن میں نے بتایا عند الاخناف غلام پر آقا کو ولایتِ اجبار حاصل ہے اور نیز باندی پر بھی وجہ یہ کہ غلام اور باندی آقا کا مال ہیں اور ہر ایک کو اپنی ملکیت کی اصلاح کا حق دیا ہے شریعت نے کہ وہ اپنی ملکیتی چیزوں کا خیال رکھے ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے رکھے تو غلام اور باندی کے نکاح کی اجازت ہوگی آقا کو کیونکہ اس کے اندر ان کی اصلاح ہے اس کی وجہ سے وہ اس زنا سے محفوظ ہو جائیں گے جو ہلاکت یا نقصان تک پہنچا سکتا ہے کیونکہ اگر زنا کریں گے تو حد جاری ہوگی اور حد ہلاکت یا نقصان تک پہنچائے گی تو آقا کو حق ہے کہ وہ اپنے اس مال کو زنا سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کا نکاح کروائے جہاں چاہے بھئی اور اگر یہ غلام اور باندی مکاتب ہیں اگر مکاتب اور مکاتبہ ہیں تو وہ بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح نہیں کر سکتے لیکن اگر آقا ان کا نکاح کروانا چاہتا ہے تو پھر یاد رکھو ان کی اجازت اور رضا مندی ضروری ہے وجہ یہ کہ جو مکاتب اور مکاتبہ ہیں یہ تصرف کے حق میں آزاد لوگوں کی طرح ہو چکے ہیں میں نے بتایا تھا کہ جیسے ہی عقد کتابت ہوگا مکاتب آزاد آدمیوں کی طرح ہو گیا آقا اس سے جبرن خدمت نہیں لے سکتا بلکہ یہ جائے گا اور جا کر پیسے کما کر لائے گا ادا کرے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو یہ مکاتب اور مکاتبہ تصرف کے اندر کس کی طرح ہو چکے ہیں آزاد لوگوں کی طرح اور آزاد مرد اور عورت پر تو کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی لہذا اس مکاتب اور مکاتبہ پر بھی آقا کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی بھئی بلکہ اگر آقا ان کا نکاح کروانا چاہتا ہے تو ان کی رضا مندی بھی ضروری ہوگی بات سمجھ میں آگے اب آئیے آج کے سبق پر صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنی باندی کا کسی سے نکاح کروا دیا اور پھر باندی کی ابھی رخصت ہی نہیں کی تھی ابھی بیوی کو خاون کے حوالے نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی آقا نے اس باندی کو قتل کر دیا تو دیکھو یہ جب باندی کا نکاح کروائے جاتا ہے تو نکاح سے مہر آئے گا اور یاد رکھو وہ مہر آقا کا حق ہے وہ مہر آقا کو ملتا ہے لیکن یہاں پر تو آقا نے باندی کو خاون کے حوالے کرنے سے پہلے ہی قتل کر دیا ہے تو کیا اس صورت میں آقا کو مہر دلایا جائے گا خاون سے یا مہر نہیں دلایا جائے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس باندی کو خاون کے حوالے کرنے سے جو مانع بنا ہے وہ آقا ہے باندی کو بیوی کو خاون کے حوالے کرنے سے کون مانع بنا ہے آقا مانع بنا ہے لہذا جب آقا مانع بن گیا ہے تو آقا کو بھی اب مہر نہیں دلایا جائے گا خاون کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ آقا کو مہر دے کیونکہ آقا مانع بن گیا جب اس نے باندی کو خاون کے حوالے نہیں کیا تو خاون پر بھی اب بدل نہیں آئے گا خاون کو جب مبدل نہیں ملا تو اب بدل بھی خاوند پر نہیں آئے گا بھئی تو کہتے ہیں قالا اور امام محمد رحم اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَمَنْ زَوَّجَ عَمَّتَهُ اور جس شخص نے اپنی باندھی کا نکاح کروایا سُمَّ قَتَلَهَا قَبْلَا اَنْيَدْ قُلَ بِحَا زَوْجُوْحَا پھر آقا نے اس باندھی کو قتل کر دیا قبل اس کے کے خاوند اس کے ساتھ صحبت کرے فَلَا مَحْرَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو اس باندھی کے لئے کوئی مہر نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک یعنی آقا کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اسی نے باندھی کو قتل کیا ہے وہ مانع بن گیا وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں عَلَيْهِ الْمَحْرُ لِمَوْلَاهَا کہ اس خاوند پر مہر ہوگا لِمَوْلَاهَا اس باندھی کے آقا کے لئے کہ خاوند مہر ادا کرے گا بھئی وجہ کیا اعتبارا بِمَوْتِهَا حَتْفَأَنْفِهَا قیاس کرتے ہوئے بِمَوْتِهَا حَتْفَأَنْفِهَا اس باندھی کی طبعی موت پر بھئی اگر باندھی طبعی موت مرتی خود اس کا انتقال ہوتا تو اس صورت میں تو بل اتفاق جو ہے وہ خاوند کو مہر دینا پڑتا ہے کیونکہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو نکاح اپنے اختتام کو پہن جاتا ہے اور اس صورت میں مہر پکا ہو جاتا ہے تو جیسے طبعی موت کی صورت میں خاوند کو مہر ضرور دینا پڑتا ہے یہاں آقا کے قتل کی صورت میں بھی خاوند کو مہر ضرور دینا پڑے گا تو صاحبین اس آقا کے قتل کو طبعی موت پر قیاس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جیسے طبعی موت اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے دراصل اس کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی اگر یہ قاتل اس کو قتل نہ بھی کرتا تو بھی اسی وقت اس شخص کی موت آنی تھی تو وہ اس قتل کو بھی کس پر قیاس کرتے ہیں طبعی موت پر کیونکہ طبعی موت میں جیسے کسی کی زندگی پوری ہو جاتی ہے قتل پر بھی اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے اس کی زندگی لکھی ہی اتنی ہوئی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ طبعی موت میں تو بل اتفاق خاوند کو مہر دینا پڑتا ہے تو قتل کے اندر بھی وہ اپنے مقرر وقت پر ہی باندی مری ہے تو اس صورت میں بھی خاوند کو پورا مہر دینا پڑے گا تو کہتے ہیں اعتباراً بی موتیہا حتفا انفیہا بھئی عربی میں کہتے ہیں مات فلان حتفا انفیہی حتف حلاقت کو کہتے ہیں حلاق ہونا اور انف ناک کو کہتے ہیں عربوں کا عقیدہ تھا کہ کوئی شخص اگر طبعی موت مرتا ہے تو اس کی روح ناک سے نکلتی ہے اور جب کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو جہاں پر قاتل نے اس کو زخم لگایا ہے وہاں سے اس کی روح نکلتی ہے تو مقتول کی روح زخم سے نکلتی ہے جبکہ جو شخص طبعی موت مرتا ہے اس کی روح ناک سے نکلتی ہے یہ زمانہ جاہلیت کے اندر عربوں کا عقیدہ تھا تو جو شخص طبعی موت مرتا تو اس کے لئے وہ کہتے تھے ماتا حت فا انفیہی ماتا حت فا انفیہی وہ اپنی ناک کی ہلاکت مرا ہے دیکھو نا حت فا انفیہی اپنی ناک کی ہلاکت وہ اپنی ناک کی موت مرا ہے یوں کہو ماتا فلان حت فا انفیہی فلان اپنی ناک کی موت مرا ہے یعنی طبعی موت مرا ہے کیا ترجمہ کریں گے طبعی موت مرا ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ عَلَيْهِ الْمَحْرُ لِمَوْلَاهَا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ خاون پر مہر ہوگا لِمَوْلَاهَا اس باندھی کے آقا کے لیے اعتباراً بِمَوْتِحَا حَتْفَانْفِحَا قیاس کرتے ہوئے اس باندھی کی طبعی موت پر وَحَادَا اور یہ اس لیے اجل کہتے ہیں مقررہ وقت کو وہ قیاس کیوں کرتے ہیں بھئی اس قتل کو وہ طبعی موت پر کیوں قیاس کرتے ہیں میں نے بتلا دیا کیونکہ قتل کی کیا ہے تو دراصل اس شخص کا وقت ہی اتنا مقرر تھا تو کہتے ہیں وَحَادَا اور یہ اس وجہ سے ہے یعنی طبعی موت پر اس لیے قیاس کرتے ہیں لِأَنَّ الْمَقْتُولَ مَيِّتُمْ بِعَجَلِهِ اس لیے کیونکہ مقتول جو ہے وہ مرا ہے بِعَجَلِهِ اپنے وقت مقررہ پر اپنے وقت مقررہ پر وہ مرا ہے فَصَارَكَمَا اِذَا قَتَلَهَا اَجْنَبِيُن تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کسی اجنبی نے اس کو قتل کیا ہو بھئی کوئی اجنبی قتل کرے باندی کو پھر تو بل اتفاق خاون کو مہر دینا پڑے گا کیونکہ اس میں آقا کا کوئی قصور نہیں کوئی قصور نہیں تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے کوئی اجنبی اس باندی کو قتل کرے تو اس صورت میں پورا مہر دینا پڑے گا تو اسی طرح اگر آقا بھی قتل کر دے گا تو پورا مہر دینا پڑے گا کیونکہ اس باندی کی عمر لکھی ہی اتنی تھی وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے اَنَّهُ مَنْعَ الْمُبْدَلَ قَبْلَ تَسْلِيمِ کہ آقا نے روک لیا الْمُبْدَلَ مُبْدَلَ کو یعنی منافع بزعہ کو آقا نے روک لیا قبل التسلیمی ادائیگی سے پہلے ہی منافع بزعہ جو ہیں خاون کے حوالے کرنے سے پہلے ہی آقا نے روک دیئے باندی کو قتل کر کے تو کہتے ہیں وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے اَنَّهُ مَنْعَ الْمُبْدَلَ قَبْلَ تَسْلِيمِ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ آقا نے مبدل کو روک لیا ہے سپرد کرنے سے پہلے فَيُجَازَ بِمَنْعِ الْبَدَلِ تو اس کو بدلہ دیا جائے گا بدل کو روک کر بدل کے روکنے کے ساتھ اس کو بدل دیا جائے گا کہ اس کو بدل یعنی مہر نہیں دیا جائے گا كَمَا اِذَرْتَدَّتِ الْحُرَّتُ جیسے کہ کوئی آزات عورت مرتد ہو جائے العیاز باللہ بھئی یاد رکھو ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور یہ عورت بعد میں مرتد ہو جاتی ہے تو نکاح اس صورت میں فسخ ہو جائے گا بھئی نکاح ختم ہو جائے گا اور اس عورت کو قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے یا اسی قید میں اس کا انتقال ہو جائے بھئی اگر کوئی مرد مرتد ہوگا تو اس کو تین دن کی محلت دی جائے گی استحباب کے طریقے پر اور پھر اگر وہ واپس مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا لیکن مرتدہ عورت کو قتل نہیں کیا جاتا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں اگر اس کا کسی سے نکاح ہوا تھا تو نکاح بھی فسخ ہو جائے گا بھئی اس کا مرتد ہوتے ہی نکاح فسخ ہو جائے گا آپ ایک عورت مرتدہ ہوئی اور اس کا نکاح ہو چکا تھا تو اگر خاوند نے صحبت کر لی تھی پھر تو صحبت کی ورہ سے ہی مہر پکا ہو گیا تھا وہ مرتدہ ہونے کے بعد بھی اسی کو ملے گا بھئی پھر تو خاوند کے ذمہ آ چکا ہے لیکن یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ صحبت سے پہلے عورت مرتدہ ہو گئی اور صحبت سے پہلے اگر جدائی آ جائے تو پھر نصف مہر دیا جاتا ہے پھر نصف مہر دیا جاتا ہے لیکن یاد رکھو یہاں مرتدہ یہ عورت ہوئی ہے یہاں مانع عورت کی طرف سے آیا ہے جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے لہذا اس عورت کو نصف مہر بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ مانع بن گئی تسلیم بزعہ سے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے مرتدہ جو ہے بالتفاق اس کو مہر نہیں ملے گا اس لئے کیونکہ وہ مانع خود بنی ہے اسی طرح یہاں پر بھی آقا خود مانع بنا ہے منافع بزعہ سپرد کرنے سے لہذا آقا کو مہر نہیں ملے گا تو امام صاحب اس آقا کو قیاس کرتے ہیں مرتدہ پر تو جیسے مرتدہ مانع بنتی ہے تو اس کو مہر نہیں دیا جاتا تو یہ آقا بھی مانع بن گیا ہے اس کو بھی مہر نہیں دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھ لیجئے ترجمہ والہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے انہو منع المبدل قبل التسلیمی کہ آقا نے سپرد کرنے سے پہلے ہی مبدل کو روک لیا ہے فیوجازہ بمنع البدلی تو آقا کو بدلا دیا جائے گا بدل کو روک کر کما ادھر تدت الحررت جیسے کہ آزاد عورت مرتد ہو جائے علیہ آزو بللہ والقتل فی احکام الدنیا جو علی اطلافا حتا وجب القصاص ودیتو جی صاحبین نے آقا کے قتل کو قیاس کیا تھا طبعی موت پر اور طبعی موت کے اندر تو بالاتفاق مہر دینا پڑتا ہے لہذا آقا کے قتل کی صورت میں بھی مہر دینا پڑے گا امان صاحب فرماتے ہیں نہیں آپ آقا کے قتل کو طبعی موت پر قیاس نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ طبعی موت کے اندر تو کوئی دنیاوی احکام نہیں ہیں لیکن قتل کے اندر تو دنیاوی احکام موجود ہیں قتل کو تو لوگ احلاق شمار کرتے ہیں کہ اس نے فلان کی جان لے لی ہے فلان کو حلاق کر دیا ہے تو قتل کو لوگ طبعی موت کی طرح شمار نہیں کرتے اور قتل کے اندر تو اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہو تو وہاں قساس آتا ہے بھئی اس قاتل کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا اور اگر غلطی سے قتل ہوا تھا تو پھر وہاں دیت آیا کرتی ہے بھئی تو معلوم ہوا آپ قتل کو طبعی موت پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ طبعی موت کے تو کوئی دنیاوی احکام نہیں ہیں لیکن قتل کے تو دنیاوی احکام موجود ہیں قتل کو تو احلاق شمار کیا جاتا ہے کہ اس نے دوسرے کی جان لے لی ہے اور اس صورت میں دنیاوی احکام آتے ہیں اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو قساس آتا ہے اور غلطی سے قتل کیا ہے تو دیت آتی ہے لہذا دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے کہتے ہیں وَلْقَتْلُ فِي احکامِ الدُنیا اور قتل جو ہے دنیاوی احکام میں جُعِلَ اِطْلَافًا اس کو اطلاف قرار دیا گیا ہے اطلاف کا معنی ہے تلف کرنا حلاق کرنا یعنی اس کو طبعی موت شمار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو احلاق شمار کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَلْقَتْلُ فِي احکامِ الدُنیا جُعِلَ اِطْلَافًا اور قتل جو ہے دنیاوی احکام میں اس کو احلاق قرار دیا گیا ہے حتی وَجَبَلْ قِسَاسُ وَدْ دِیَتُ یہاں تک کہ اس کی وجہ سے قصاص اور دیت واجب ہوتے ہیں فَقَدَا فِي حَقِ الْمَحْرِ تو اسی طرح مہر کے حق میں بھی ہوگا بات سمجھ میں آگئی مہر کے حق میں بھی اس قتل کو طبعی موت شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ احلاق شمار کیا جائے گا کہ اس نے باندھی کو کیا کیا ہے حلاق کیا ہے یہ مانع بنا ہے منافع بزار سپرد کرنے سے لہذا آقا کو بھی یہ بدلہ دیا جائے گا کہ اب مہر اس کو نہیں ملے گا مہر کو اس سے روک لیا جائے گا آگے دیکھئے وَإِن قَتَلَتْ حُرَّةٌ نَفْسَهَا اب دوسری صورت ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کر لیا اور رخصتی سے پہلے ہی اس عورت نے خودکشی کر لی اس عورت نے خودکشی کر لی تو کیا اس عورت کو مہر ملے گا یا نہیں کیونکہ آپ نے ذاتہ پڑا ہے کہ خاون صحبت کر لے تب بھی مہر پکا ہوتا ہے اور میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے پھر بھی مہر پکا ہو جاتا ہے مہر دینا پڑتا ہے تو کس عورت نے خودکشی کی ہے اس نے بھی تو منافع بزہ کو روکا ہے خاون کے حوالے کرنے سے پہلے تو کیا اس کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا تو وہاں ہمارے عیمہ فرماتے ہیں اس عورت کو مہر ملے گا وجہ یہ ہے کیونکہ یہ خودکشی جو ہے اس کا کوئی دنیاوی حکم نہیں ہے اس کی وجہ سے کسی پر قصاص یا دیت وغیرہ نہیں آتی کوئی دنیاوی حکم نہیں ہے لہذا اس کو تبعی موت کی طرح شمار کیا جائے گا جیسے تبعی موت کا کوئی حکم نہیں ہوتا اس کا بھی کوئی دنیاوی حکم نہیں ہے اور تبعی موت کے اندر تو بل اتفاق پورا مہر دینا پڑتا ہے تو یہاں بھی پورا مہر دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَإِن قَتَلَتْ خُرَّةٌ نَفْسَهَا اور اگر قتل کر دیے کسی آزاد عورت نے نفسہا اپنے آپ کو اپنی ذات کو قَبْلَ آئِنَ دُخُلَ بِهَا زَوْجُوْحَا قَبْلِ اس کے کہ خاوند اس کے ساتھ صحبت کرے فَلَحَا الْمَاحَرُ تو اس صورت میں عورت کے لیے مہر ہوگا اور وہ اس کے پھر وارثوں کو ملے گا کیونکہ یہ خود تو خودکشی کر چکی ہے بھئی فَلَحَا الْمَاحَرُ تو اس عورت کے لیے مہر ہوگا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَخِلَابْ امامِ زُفَرَ رَحْمَ اللَّهُ امامِ زُفَر فرماتے ہیں نہیں یہ عورت جس نے خودکشی کی ہے یہ بھی مانع بن گئی اس نے بھی منافع بزرہ خاوند کے حوالے نہیں کیے تو یہ عورت مانع بن گئی اور جو بھی مبدل سے مانع بنے گا اس کو بھی بدل یعنی مہر نہیں ملے گا بھئی وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مرتدہ پر جیسے مرتدہ مانع بن گئی تھی منافع بزرہ خاوند کے سپرد کرنے سے تو لہذا اس کے لیے بھی بدل روک لیا جائے گا یعنی مہر اسے نہیں ملے گا اسی طرح اگر آقا اپنی باندی کو قتل کر دے جیسے اوپر مسئلہ متن میں بیان ہوا تو امام صاحب کے نزدیک آقا اگر اپنی باندی کو قتل کر دے خاون کے سپورت کرنے سے پہلے تو اس صورت میں آقا کو بھی مہر نہیں ملتا کیونکہ آقا مانع بن گیا ہے جیسے مرتدہ مانع بنی تھی اسی طرح یہ آقا بھی کیا بن گیا مانع بن گیا جب یہ مبدل کے لیے مانع بن گئے تو ان سے بھی بدل کو روک لیا جائے گا یعنی مہر ان کو نہیں ملے گا تو بات چل رہی تھی کوئی آزاد عورت ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے عند الاحناف اس عورت کو مہر ملے گا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ عورت بھی مانع بن گئی ہے لہذا اس کو بھی مہر نہیں ملے گا وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مرتدہ پر اور وہ آقا جس نے باندی کو قتل کیا ہو اور مرتدہ کو تو مہر نہیں ملتا اسی طرح وہ آقا جو اپنی باندی کو قتل کر دے اس کو بھی مہر نہیں ملتا کیونکہ وہ مانع بن گئے ہیں تو یہ خودکشی کرنے والے بھی مانع بن گئی ہے لہذا اس کو بھی مہر نہیں ملے گا تو کہتے ہیں خلافا لی زفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کہ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مرتدہ ہونے پر اور آقا کے اپنے باندی کو قتل کرنے پر وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اور علت جامعہ وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی کہ ان میں سے ہر ایک مانع بن رہا ہے لہذا جب یہ مبدل میں مانع بنے ہیں تو بدل کو بھی ان سے روک لیا جائے گا وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے اَنَّ جِنَایَتَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ کہ کوئی شخص اپنی ذات پر جو جنایت کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے اگر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو یہ غیر معتبرتین فی حق احکام دنیا یہ دنیاوی احکام کے حق میں غیر معتبر ہے اس کی وجہ سے کوئی دنیاوی حکم نہیں آتا نہ قصاص آتا ہے اور نہ دیت وغیرہ آتی ہے فَشَابَهَ مَوْتَهَ حَتْفَانْفِهَا تو یہ اپنے آپ کو قتل کرنا یہ مشابہ ہو گیا مَوْتَهَ حَتْفَانْفِهَا اپنی طبعی موت کے تو یہ عورت کا اپنے آپ کو قتل کرنا اس کی اپنی طبعی موت کے مشابہ ہو گیا بِخِلَا فِي قَتْلِ الْمَوْلَا عَمَتَهُ جی امام زفر نے کس پر قیاس کیا تھا کہ آقا اپنی باندی کو قتل کر دیتا ہے تو وہاں اس کو مہر نہیں ملتا کیونکہ آقا مانع بن گیا ہے اسی طرح یہ عورت بھی مانع بن گئی ہے ہم کہتے ہیں نئی دونوں میں فرق ہے عورت نے خودکشی کی ہے تو اس کی موت طبعی موت کی طرح ہے کیونکہ وہاں پر کوئی دنیاوی حکم نہیں آتا لیکن آقا اگر اپنی باندی کو قتل کرتا ہے تو یاد رکھو اس صورت کے اندر دنیاوی احکام آتے ہیں چنانچہ آقا پر کفارہ واجب ہوتا ہے اس نے اپنی باندی کو قتل کیا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اور کفارہ قتل یاد رکھو وہ ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا یا ساٹھ روزے مسلسل رکھنا پڑیں گے قتل کا کفارہ کیا ہے کہ ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا یا ساٹھ مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے تو یہاں پر آقا پر بھی کفارہ آئے گا لیکن اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو قصاص نہیں آئے گا آقا پر اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو دیت آتی ہے وہ دیت بھی آقا پر نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ قصاص اور دیت جو ہے وہ اس کے لیے مطالب چاہیے مطالبہ کرنے والا بھئی کیا چاہیے مطالبہ کرنے والا چاہیے یہ باندی اس آقا کی تھی تو مطالبہ کرنے والا بھی کون بنے گا یہی آقا اور مطالبہ یہ کرے گا بھی کس سے اپنے آپ سے کیونکہ قاتل تو یہ خود ہے تو یہی آقا مطالب بھی بن جائے گا اور مطالب بھی بن جائے گا اور ایک ہی شخص مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا بھئی لہذا اس لیے قصاص اور دیت نہیں آئیں گے اور نیت اس لیے بھی کہ یہ ذاتہ یاد رکھنا یہ جو حدود اور قصاص ہیں یہ ادنا شبے سے بھی ساقت ہو جاتے ہیں حد جو شرعی سزائیں جو اللہ کی طرف سے مقارر ہیں ادنا شبہ بھی آ جائے تو حد کیا ہوتی ہے ساقت ہو جاتی ہے اسی طرح قصاص بھی شبے کی وجہ سے ساقت ہو جاتا ہے اور یہاں پر بھی یہ باندی اس آقا کی تھی یہ آقا اس کا مالک تھا تو اپنی ملکیت ہونے کی وجہ سے آقا سے قصاص ساقت ہو جائے گا کیونکہ اپنی ملکیت کو تلف کیا ہے اپنی ملکیت کو ختم کیا ہے اپنا نقصان کیا ہے تو اپنی ملکیت کو تلف کرنے اور اپنی ملکیت کو ہلاک کرنے کی وجہ سے آقا پر قصاص نہیں آئے گا بھئی دیکھو قتل کی وجہ سے کبھی کفارہ آتا ہے کبھی قصاص آتا ہے اور کبھی دیت آتی ہے آقا پر قصاص اور دیت تو نہیں آسکتے اس لیے کیونکہ اس صورت میں مطالب اور مطالب ایک ہی شخص بنے گا اور ایک ہی شخص مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا مطالبہ کرنے والا اور ہونا چاہیے اور جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ اور ہونا چاہیے اور نیز قصاص اس لیے بھی ساقت ہو جائے گا کہ یہ باندی اس کا اپنا مال تھا بھئی تو اپنی ملکیت کو طلف کرنے اور اپنی ملکیت کو ہلاک کرنے کی وجہ سے آقا پر قصاص نہیں آئے گا بھئی یہ اسی طرح ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے یاد رکھو اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو وہاں قصاص نہیں آتا قصاص نہیں آتا وجہ یہ کہ وہاں پر بھی شبہ ملک ہے بھئی کیونکہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے مال کو چھپا کر رکھتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو بلوایا اور ان سے کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں بھئی تو دیکھو اس حدیث کی وجہ سے شبہ ملک آ گیا کہ بیٹا بھی کیا ہے باپ کی ملکیت ہے تو اس شبہ ملک کی وجہ سے اب باپ پر سے قصاص ساکت ہو جائے گا تو جب شبہ ملک کی وجہ سے قصاص ساکت ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کے اندر تو آقا نے اپنی باندھی قتل کی ہے جو ہاں شبہ ملک نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس کی اپنی ملک ہے وہ اس کا اپنا مال ہے تو جب شبہ ملک کی وجہ سے قصاص ساکت ہو جاتا ہے تو اپنی ملکیت ہونے کی صورت میں تو بطریق اولا قصاص ساکت ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی اور نیز قرآن میں ہے ماں باپ کے بارے میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِينَ کہ ماں باپ کو اُف بھی نہ کہو تو اگر باپ پر قصاص آئے گا تو باپ کو تو قصاص کی وجہ سے تکلیف ہوگی ظاہر سی بات ہے جب قتل کیا رہ گا تو تکلیف ہوگی اور یہ تکلیف کا سبب کون بنا بیٹے کا قتل تو لہذا گویر بیٹے کی طرف سے تکلیف آئی تو جب اُف کہنے سے منع کیا گیا ہے اُف کی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے تو قتل کی تکلیف سے بطریق اولا منع ہوگا بات سمجھ میں آ گئی اچھا تو بات کیا چل رہی تھی کہ آقا اپنی باندی کو قتل کرے تو وہاں قصاص بھی نہیں آئے گا اور دیت بھی نہیں آئے گی البتہ کفارہ آئے گا کفارہ آئے گا اور کفارہ کیا ہے کہ ایک مسلمان غلامی باندی کو آزاد کرنا پڑے گا یا ساٹھ روزے مسلسل رکھنا پڑیں گے تو بات چل رہی تھی امام زفر رحم اللہ نے خودکشی کو آقا کے قتل پر قیاس کیا تھا ہم نے کہا نہیں خودکشی تو طبعی موت کی طرح ہے اس کا کوئی دنیاوی حکم نہیں ہے جبکہ آقا کا قتل اس میں تو دنیاوی احکام آتے ہیں بھئی چنانچہ آقا پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے تو لہذا دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے دو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جائے گا خودکشی طبعی موت کی طرح ہے اور آقا کا اپنی باندی کو قتل کرنا یہ طبعی موت کی طرح نہیں ہے اس میں دنیاوی احکام یعنی کفارہ آتا ہے اور نیز انہوں نے قیاس کیا تھا مرتد ہونے پر جیسے مرتدہ جو ہے وہ مانع بن گئی وہ فرماتے ہیں یہ خودکشی کرنے والی بھی مانع بن گئی تو اس کو بھی مہر نہیں ملے گا ہم کہتے ہیں نہیں آپ مرتدہ پر بھی اس کو قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ مرتدہ کے اندر بھی دنیاوی احکام آتے ہیں وہ جب مرتدہ ہوتی ہے تو دیکھو نکاح فسخ ہو جاتا ہے اس کا اور نیز اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے قید میں ڈالا جاتا ہے تو مرتدہ کے اندر دنیاوی احکام ہیں اور خودکشی کرنے والی میں دنیاوی احکام نہیں ہیں تو لہذا آپ اس خودکشی کرنے والی کو مرتدہ پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں میں فرق ہے بھئی ایک میں دنیاوی احکام ہیں اور ایک میں دنیاوی احکام نہیں ہیں بھئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ جِنَایَتَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ کہ کسی شخص کی جنایت اپنی ذات پر غیر معتبرتین فی حق احکام الدنیا یہ دنیاوی احکام کے سلسلے میں غیر معتبر ہے کوئی شخص اپنی ذات پر جنایت کرے تو یہ دنیاوی احکام کے سلسلے میں غیر معتبر ہے دنیاوی احکام نہیں آتے فَشَابَهَ مَوْتَهَا حَدْفَانْفِهَا تو اس عورت کا اپنے آپ کو قتل کرنا یہ مشابہ ہو گیا اس کی اپنی طبعی موت کے بخلاف قتل المولا امتہو بخلاف آقا کے اپنے باندھی کو قتل کرنا لیا نَهُ يُعْتَبَرُ فِي احکام الدنیا وہ دنیاوی احکام کے سلسلے میں معتبر ہے حَتَّى تَجِبُ الْكَفَارَةُ عَلَيْهِ یہاں تک کہ آقا پر کفارہ واجب ہوتا ہے بھئے یاد رکھنا یہاں پر بھی حتی نصب نہیں دے گا یہاں پر بھی حتی نصب نہیں دے گا میں نے بتلایا تھا کہ حتی کے نصب دینے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حتی کا ماں بعد جو ہے وہ مستقبل ہونا چاہیے حتی کے ماں قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ ہے کہ حتی جو ہے سببیت یا غایہ کا فائدہ دے اور یہاں یہ شرطیں پوری نہیں ہیں لہذا حتی نصب نہیں دے گا حتی کے بعد انمقدر نہیں ہوگا آگے دیکھئے بھئی وَإِذَا تَزَوَّجَ أَمَتًا فَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ إِلَى الْمَوْلَى عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْإِذْنَ إِلَيْهَا بھئی یہاں عزل کا مسئلہ آیا عزل اسے کہتے ہیں کہ انسان بیوی کے ساتھ صحبت کرے اور اخراج منی خارج میں کرے تاکہ عورت حاملہ نہ ہو تاکہ کہیں حمل نہ ٹھیر جائے تو حمل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خارج کے اندر منی کا اخراج کرنا اس کو عزل کہتے ہیں بھئی اب ایک شخص اپنی بیوی سے عزل کرتا ہے تو یاد رکھو یہ جو اولاد ہے یہ بیوی کا بھی حق ہے صرف خواند کا حق نہیں بلکہ بیوی کا بھی حق ہے تو اس کے اندر بیوی کی اجازت ضروری ہے اب مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے باندی سے نکاح کیا ہے تو اس باندی سے عزل کرنے میں کیا اس باندی سے اجازت لینا ہوگی یا اس کے آقا سے اجازت لینا ہوگی یعنی خواند کوئی ایسی صورت اختیار کرتا ہے جس سے عورت کو حمل نہ ٹھیر سکے تو کیا اس کے لیے اس باندی سے یہ جو اس کی منکوحہ ہے اس سے اجازت لینا پڑے گی یا اس کے آقا سے اجازت لینا پڑے گی کہ یہ جو باندی سے اولاد پیدا ہوتی ہے یہ بھی اسی آقا کے غلام اور باندیاں ہوتے ہیں توجہ ہے میں نے بتایا تھا کہ اولاد آزادی اور غلامی کے اندر ماں کے تابع ہوتی ہے اگر ماں آزاد ہے تو اولاد آزاد اور اگر ماں باندی ہے تو اولاد بھی غلام اور باندیاں ہوں گے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس باندی سے جو اولاد ہوگی وہ اسی آقا کے غلام اور باندیاں ہوں گے معلوم ہے وہ اس آقا کا حق ہیں یہ اس کی اولاد کیا ہے آقا کا حق ہے لہذا یہاں عزل کرنے میں باندی سے اجازت نہیں لینا پڑے گی بلکہ آقا سے اجازت لینا پڑے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں پر یہ صحبت جو ہے یہ اس باندی کا حق ہے حتیٰ کہ اگر مثلا دیکھو ایک شخص نے ایک آزاد عورت سے نکاح کیا ہے تو یاد رکھو آپ یہ اس شخص کی منکوحہ ہے اور صحبت اب اس عورت کا حق ہے خواند پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ صحبت کرے اگر خواند ویسے ہی اس کو روک کر رکھتا ہے اس کو چھوڑتا بھی نہیں اور صحبت بھی نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں اس کی بیوی قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتی ہے اور پھر قاضی خواند کو حکم دے گا وطی کا تو لہٰذا جیسے آزاد عورت جو ہے وطی کے سلسلے میں مطالبہ کر سکتی ہے بھئی دلیل چل رہی ہے صاحبین کی صاحبین فرماتے ہیں کہ جیسے آزاد عورت جو ہے وہ قاضی کے پاس جا کر وطی کا مطالبہ کر سکتی ہے اسی طرح یہ وطی باندی کا حق ہے حتیٰ کہ یہ قاضی کے پاس جا کر بھی وطی کا مطالبہ کر سکتی ہے جیسے آزاد بیوی جو ہے وہ قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتی ہے یہ باندی بھی قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتی ہے تو لہذا معلوم ہوا یہ وطی اس باندی کا حق ہے جب یہ اس باندی کا حق ہے تو یہاں پر عزل کے اندر بھی خاون کو اسی سے اجازت لینا پڑے گی جبکہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ باندی سے پیدا ہونے والی اولاد وہ آقا کا حق ہے لہذا وہاں آقا سے اجازت لینا پڑے گی مسئلہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں اور جب کسی شخص نے کسی باندی سے نکاح کر لیا فَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ الْمَوْلَى تو عزل کے اندر اجازت جو ہے الْمَوْلَى وہ آقا کے سپرد ہوگی یعنی آقا سے اجازت لینا پڑے گی عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور صاحبین کے نزدیک اَنَّ الْإِذْنَ إِلَيْهَا کہ اجازت اسی منکوحہ باندی کے سپرد ہے اسی سے اجازت لی جائے گی لِأَنَّ الْوَطْءَ حَقُّهَا اس لیے کیونکہ وطی جو ہے یہ اس باندی کا حق ہے حَتَّى سَبَتَ لَهَا بِلَایَتُ الْمُطَالَبَتِ یہاں تک کہ اس کے لیے مطالبے کی ولایت بھی ثابت ہے یہ قاضی کے پاس جا کر بھی مطالبہ کر سکتی ہے نُوَفِ الْعَزْ لِتَنْقِسُ حَقِّهَا اور عزل کے اندر تو اس کے حق میں کمی کرنا ہے خوابن کیا کر رہا ہے عزل کے ذریعے اس کے حق میں کمی کرنا چاہتا ہے فَيُشْتَرَتُ الرِّزَاهَا کَمَا فِي الْحُرَّتِ تو اسی منکوحہ باندی کی رضا مندی شرط ہوگی کَمَا فِي الْحُرَّتِ جیسے کہ آزاد عورت میں ہے کہ اگر آزاد عورت منکوحہ ہو تو اس عزل میں اس سے اجازت لینا پڑے گی بِخِلَافِ الْعَمَتِ الْمَمْلُوكَتِ بِخِلَافِ اس باندی کے جو اس کی مملوکہ ہو وطی کرنے والے کی اپنی مملوکہ ہو اس باندی کے لیا نَهُ لَا مُطَالَبَةَ لَهَا اس کے لیے کوئی مطالبہ نہیں ہے بھئے باندی کے ساتھ آقا کے لیے صحبت جائز ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آقا ضرور اسے صحبت کرے باندی کو تو عموماً کام کاج کے لیے رکھا جاتا ہے لہذا آقا کی مرضی ہے صحبت کرے یا نہ کرے حتی کہ یہ جو عام باندی ہے یہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتی قاضی کے پاس جا کر وطی کا معلوم ہوا یہ وطی اس کا حق نہیں ہے تو لہذا جب وطی اس کا حق نہیں ہے تو اس مملوکہ باندی کے اندر عزل کے لیے اجازت لینے کی بھی آقا کو ضرورت نہیں بخلاف الامت المملوکتی بخلاف وہ باندی جو عصوتی کرنے والے کی مملوکہ ہو لئنہو لا مطالبہ تلہا اس کے لیے کوئی مطالبہ نہیں ہے یعنی اسے مطالبے کا حق نہیں ہے فلا یعتبرو رضاہا لہذا اس کی رضا مندی بھی معتبر نہیں ہے وجہ ظاہر روایتی ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے وہ جو متن میں آیا تھا متن میں آیا تھا امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ منکوحہ باندی سے خوابند عزل کرنا چاہتا ہے تو کس سے اجازت لینا پڑے گی اس کے آقا سے اس کے آقا سے اجازت لینا پڑے گی تو اس کی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں وجہ ظاہر روایتی ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ ان العزل یخل بمقصود الولدی کہ عزل جو ہے اس کی وجہ سے خلل آتا ہے مقصود الولد کے اندر یہ مقصود مضاف ہے الولدی مضافن علیہ ہے اور یہ اضافت بیانی ہے اضافت بیانی کسے کہتے ہیں جس میں مضافل مضاف کا بیان کرتا ہے مضاف کیا ہے مقصود ان العزل یخل بمقصودن ذرا اضافت کو توڑ دیں ان العزل یخل بمقصودن کہ عزل خلل ڈالنے والا ہے مقصود میں بھئی وہ مقصود کیا ہے الولدی وہ جو ولد ہے نکاح کے ذریعے وہ جو بچہ مقصود ہوتا ہے اس میں عزل کی وجہ سے خلل آئے گا بچہ نہیں ہو سکے گا تو کہتے ہیں وجہ ظاہر روایت ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ ان العزل یخل بمقصود الولدی کہ عزل جو ہے خلل ڈالنے والا ہے اس مقصود میں جو کہ ولد ہے وہو حق المولا اور وہ ولد تو آقا کا حق ہے فیعتبر رضا ہو لہذا اس لئے آقا کی رضا مندی معتبر ہوگی اس سے اجازت لینا پڑے گی وبہذا فارقت الحر رتا اور اس وجہ سے یہ منکوحہ باندی جدا ہو گئی آزاد عورت سے صاحبین نے اس منکوحہ باندی کو کس پر قیاس کیا تھا آزاد بیوی پر اور جیسے یہ وطی آزاد عورت کا حق ہوتا ہے حتیٰ کہ اسے مطالبے کا بھی حق ہے اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ یہ منکوحہ باندی سے جو وطی ہے یہ اس باندی کا بھی حق ہے حتیٰ کہ یہ بھی مطالبہ کر سکتی ہے تو اس منکوحہ باندی کو انہوں نے کس پر قیاس کیا تھا آزاد عورت پر اور آزاد عورت کے اندر تو خامند اس کی مرضی کے بغیر عزل نہیں کر سکتا تو اس باندی کے اندر بھی اس کی مرضی کے بغیر عزل نہیں کر سکتا تو اس کا جواب دے رہے ہیں وبہادا فارقت الحررت وبہادا اور اس دلیل سے یہ باندی جدا ہو گئی آزاد عورت سے دونوں میں فرق آ گیا بھئی ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں دو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاتا تو یہاں کہتے ہیں یہ جو ہم نے دلیل ذکر کی اس سے دونوں میں فرق ہو گیا کہ منکوحہ باندی کے اندر جو اولاد ہے وہ آقا کا حق ہے اور آزاد منکوحہ کے اندر جو اولاد ہے وہ آزاد عورت کا اپنا حق ہے تو دونوں مختلف ہو گئیں ایک میں اولاد آقا کا حق اور دوسری میں اولاد اس کا اپنا حق تو دونوں جب الگ الگ ہیں تو ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے بھئی تو کہتے ہیں وبہادا فارقت الحررت اور اس دلیل سے یہ جو منکوحہ باندی ہے یہ جدا ہو گئی آزاد عورت سے یعنی دونوں میں فرق آ گیا چلیے بس بھئی ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام